میرے غوثے پاک شاہن شاہ بغداد علف لا مین سے لے کر اٹھارہ پارے آپ نے پڑھ کر سنا دی بزرگ بولے بیٹا اور پڑھئے فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی میں نے سنو کر یاد کر لیا اللہ تعالی نے ہمارے غوثے پاک کو کیا شانتہ فرمائی کہ آپ پیدائشی طور پر اٹھارہ پاروں کے حافظ تھے ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوثے پاک علیہ رحمت اللہ الرزاق دریا کی طرف تشریف لے گا ایک نوے سالہ بڑھیا کو دریا کے کنارے روتے دیکھا ایک مرید نے بارگاہ غوثیت محرس کی یا مرشیدی اس بڑھی عورت کا ایک اکلوتا بہت خوبصورت بیٹا تھا بیچاری نے بڑے چاہو کے ساتھ اس کی شادی رچائی دولہا نکاح کر کے دولہا کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے گھر لا رہا تھا کہ اچانک کشتی اُلٹ گئے دولہا دولہا سمیں ساری بارات ڈوک گئے بارہ سال گزر چکے ہیں مگر بیچاری ماں ہے اس کا غم نہیں جاتا روزانہ دریا پر آتی ہے بارات کو نہ پا کر روتی دھوتی ہے پھر چلی جاتی ہے غوثِ عاظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو اس ضعیفہ پر اس بڑی عورت پر ترس آئے بارات کو ڈووے ہوئے بارہ سال ہو چکے ہیں اب نہ وہ کشتی باقی ہے نہ ہی کوئی سواری تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے ابھی کلام اختتام کو نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام ترساغ و سامان کے ساتھ ما دولہ و دولن و باراتی سطح آب پر ظاہر ہو گئے اور چند ہی لمحوں میں دولہ دولن باراتی کنارے پر آ گئے تمام کے تمام باراتی سرکار بغداد علی رحمت اللہ الجواز سے دعائیں لے کر خوشی خوشی گھر پہنچے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں سے ایک بات معروف ہے آپ کی سمانے سیرت اور کرامات کی کتب میں جس میں مثالی کی بات کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا عرض کیا عزرت آج روزہ ہے افتاری میرے گھر کیجئے آپ نے قبول فرمالی افتاری حضور آج افتاری کے وقت مجھے میزبانی کا شرف دیں قبول فرمالی تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا عرض کے حضور آج مجھبانی کا موقع مجھے دیں افتاری میرے گھر کیجئے فرمائے اچھا تیرے گھر کروں تھوڑی در بعد تیسرا آدمی آیا عرض کے حضور آج افتاری میرے ہاں فرمالی مجھے موقع دیں مجھبانی کا قبول فرمالی ہے یکے بعد دیگرے چالیس آدمی اس دن افتاری کی دعوت دینے آئے اور چالیس کے چالیس سے وعدہ فرمالی حاضرین جو مجلس کے فخران ہوئے اگلے دن جو حاضر جو دعوت دینے والا مجھبان تھا ہر کوئی فخر کرتا خوشی کا اظہار کرتا وہ آیا اور اپنی مجلس میں بیچے ہوئے ساتھیوں سے کہنے لگا اللہ کا بڑا فضل ہوا کل سرکار میرے گھر تھے کل میں حضور کا مجھبان تھا کل مجھے خدمت کا موقع دیا تھا دوسرا آیا کہے کل حضور نے افتاری میرے گھر کی تیسرا کہے کل حضور نے افتاری میرے گھر کی چالیس کے چالیس یہ کہہ رہے ہیں اور سابزادگان فرماتے ہیں کہ افتاری تو اپنے ہی گھر کی تھی افتاری تو اپنے ہی گھر کی تھی مولانا عشرف علی صاحب تھانوی جیسے علماء نے بھی ان چیزوں پر مفتبو کی ہے اور بیان کی جائے اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد جسم مثالی کے ساتھ تشریف لے جانا تھا کیا جسم حقیقی سے تو گھری رہے مگر اولیاء اللہ کو ایک جسم مثالی ملتا ہے جس میں اس مثالی جسم سے ایک وقت میں چالیس پتا بھی جانا چاہیں تو تشریف لے جا سکتے ہیں تو شرف مزوانی ہے چالیس کو عطا کر سکتے ہیں